ہٹلر کے بارے میں کچھ انکہی اور انجان بات ہیں ہٹلر سے زیادہ بھائیوہ انسان شاید اس دھردی پر پیدا ہوا ہے اڈالف ہٹلر ایک ایسا نیتہ تھا جس کے نام سے صرف جرمنی ہی نہیں بلکہ سارا وشف ایک سمیں میں کامتا تھا یہودیوں پر اس کے دوارہ کیے گیا تیار چار سے ایک بار ایسا لگا جیسے اس دنیا میں مانفتہ ہی ختم ہو گئی ہو ہٹلر کے بارے میں جتنا بھی بڑے کم لگتا ہے تو آئیے ہم آج آپ کو بتاتے ہیں ہٹلر کے بارے میں کچھ انکہی اور انجان بات ہیں نمبر ون اڈالف ہٹلر کی ماں کلارا ہٹلر گرف بات کرانے کا من بنا چکی تھی لیکن این وقت پر ڈاکٹر نے اس کے لیے مانا کر دیا تھا اسٹریلیا میں 20 اپریل 1889 میں جن میں جرمن تانہ شاہ ہٹلر کبھی اچھی پڑھائی نہیں کر پایا وہ کبھی کالیج ہی نہیں گیا بچپن میں اڈالف ہٹلر پادری بننے کا سپنا دیکھتا تھا صرف چار سال کی عمر میں ہی ایک پادری نے اسے ہٹلر کو ڈوبنے سے بچایا تھا 1905 میں اپنی پڑھائی چھوڑ کر پینٹنگ میں بھاگیا ازمائیا لیکن اسے سکول آف آرٹ اور آرنے آرٹ اکیڈمی میں پرویش نہیں کیا گیا انتہ تھا ہٹلر نے راج نیت کی اور رکھ کیا ماں تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی ماں تمہیں پتا ہے میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں اب اور میں تمہارے بینا کیسے جیوں گا تمہیں بہت دکھ چھیلے ہیں ماں میں تجھے کوئی دکھ نہیں دے پایا اب تم چین سے سو ماں سنسان قبرستان میں ایک تازی بریک کے پاس بیٹھ کر فوٹ فوٹ کر روتا ہوا یہ 18 سال کا لڑکہ ہٹلر تھا پرتھم بشوید میں بریٹش سینکوں نے ایک خائل جرمن سینک کی جان بکش دی وہ خوش نصیب سینک اڈالک ہٹلر ہی تھا لیکن بعد میں اس نے ہی چون چون کر یہودیوں کو قتلے آم کیا یہودیوں پر اتنا تیچار کرنے کے بعد ہٹلر کا پہلا پیار ایک یہودی لڑکی سے ہی تھی مگر ہٹلر کے پاس اس سمیہ بھی اتنا ہمت نہیں تھا کہ وہ اس لڑکی سے اپنے پیار کا اظہار کر سکے 1936 میں جب جرمن کے اولمپک ہوئے تب بھارت کا مقابلہ جرمنی میں ہوا ہاکی کے جادوگر میجر دھیانچند کی وجہ سے بھارت نے جرمنی کو آٹ ایک سے پٹکنے دی تھی اس مینچ کو ہٹلر بھی دیکھ رہا تھا اور اس نے میجر دھیانچند کی کھیل سے پربھاویت ہو کر انہیں اپنی سینہ میں اچھ پت دینے اور جرمنی کی طرف سے کھیلنے کی پیشکش تھی مگر دیش بکت میجر دھیانچندی یہ پیشکش مشکر آتے ہوئے تھوکر آئے دیں ہٹلر کی زندگی کا ہوئے دن سب سے خوشی ورہ تھا جب 1938 میں ٹائمز میکزین نے ہٹلر کو مین اوپ دائیئر کا ٹائٹل دیا تھا آدھونی کے تحاس میں ہٹلر وہ پہلا انسان تھا جس نے دھومل پان بیرو دی آئیو جن کیا تھا اتنا کتلے آم مچانے کے بعد بھی ہٹلر شد روپ سے شاہ کا حریفہ اتنا ہی نہیں اس نے پشو کروڑا کے خلاف ایک قانون بھی بنایا تھا اگر دویتے وشوے ید میں جنمری نہ ہاتا تو ہٹلر نے پرمانو بم لگ بھگ بنا ہی لیے تھے عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ ہٹلر نے اپنی پتنی ایوہ کے ساتھ ایک بھومی گت بنکر میں ہاتھ میں ہتیا کر لی اتنا ہی نہیں وہ اتنا بدنصیب تھا کہ اپنی شادی کی اگلی صبح ہی دیکھ نہیں پایا تھا تو دوستو اس طرح کی کچھ انون فیکس کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور باقی کی ساری اپ ڈیٹس کے لیے نیچے دیئے گئے بیل آئیکن کو دبالیں تاکہ جب بھی ہمارا نیا ویڈیو آئے آپ اسے دیکھ پائیں موسیقی موسیقی موسیقی